ہلو مائی لولی پیپل وکم بکٹو مائی چینل آج ہم بنانے والے ہیں آلو کا پرانٹھا ویسے تو یہ ریسپی ہر گھر میں بنتی ہے سب کی اپنی سپیشل جو ہے ریسپی ہوتی ہے یہ جو ریسپی ہے یہ میرے فادر صاحب کی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ دیکھیں ہم نے آلو لے لیا ہے اور انہیں ہم نے قدو کس کر لیا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائیں اور اب ہم اس میں جو ہے مصالے ملائیں گے ہم نے سب سے پہلے ڈالا ہے اس میں اجوائن پھر ہم نے ڈالا ہے مرچی اور ادرگ پھر ہم نے ڈالا ہے امچھور پھر ہم نے ڈالا ہے کٹا ہوا دھنیا لال مرچ اور بھونا ہوا جیرہ اور ان کا سب سے فیورٹ اناردانہ پاورڈر اور پھر ہم نے ڈالا ہے دھنیا پتہ اور چوب پیاج اور نمک یہ سب ہم نے ملا لیا ہے اور اب دیکھئے اپنے لئے میں جو ہے نا آلو سٹف روٹی بناوں گی اور اپنے ہزبن کے لئے پرانتھے بناوں گی یہ ہے یلو مسترڈ آئل جو ہم پرانتھوں کے لئے use کرتے ہیں ہم لوگ ریفائن وغیرہ نہیں use کرتے یہ ہے یلو مسترڈ آئل آپ کو بھی میں سجیز کروں گی کہ آپ بھی اسے ہی use کیجئے فرائن کے لئے یا پھر اس طرح کی پرانتھے بنانے کے لئے پہلی جو ہے میں روٹی بنا رہی ہوں اور یہ process تو سب کو آتا ہے آپ کو بھی آتا ہی ہوگا اس کو میں کیا ہی بول ہوں آپ دیکھئے اس کو اور انجوئی کیجئے دیکھئے کیسے فرا فٹ ہاتھ چل رہا ہے یہ تو speed up کیا ہوئے اسی لئے ایسا دیکھ رہا ہے سو دیکھئے میں دو طوے چڑھائے میں ایک کیونکہ میرے پرانتھے کا تبہ الگ ہے روٹی کا تبہ الگ ہے میں روٹی والے طوے کو خراب نہیں کرتی ہوں اوائل ووائل لگا کر کے تو وہ دیکھئے وہ روٹی والے طوے پر میں نے یہ آلو کی روٹی سے اک لیا آلو سٹفڈ روٹی فٹا فٹ سے سک گئی ہے اور ایک بات بتاؤں مجھے میں نے اپنے بچوں کے لئے پرانتھے بنایا تھے مطلب اپنے پپیز کے لئے دے لب پرانتھا اس لگے ان کو آلو کا پرانتھے سے زیادہ آلو کی روٹی پسند آئی انہوں نے میرے ساتھ میری روٹی شیئر کی بہت کم آلو کا پرانتھا کھایا وہ چھوڑ کر میرے پاس آگئے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے روٹی پسند آئیے تو روٹی کھا لو یہ دیکھی ایک فٹا فٹ ہم نے ایک اور بیل لی ہے اب یہ میں نے پرانتھے والے طوے پر ڈالا ہے کیونکہ میں نے سوچا ایک میں روٹی بنا کے دکھا دیتی ہوں ایک میں پرانتھا بنا کے دکھا دیتی ہوں تو اب یہ دیکھیں ہم نے مستڈ آئیل لے لیا اور اس کو جیسے آپ ریفائنگی مکھن لگاتے ہیں ویسے ہی لگا کر دونوں طرف الٹ پلٹ کے ہم نے پرانتھا سید لینا ہے سو یہ دیکھئے یہ جو ہے روٹی جو ہے میں نے وہ کچن کلوتھ جو ہوتی ہے روٹی والا کپڑا اس پر رکھا ہے اور پرانتھا جو ہے میں ٹیشو کے اوپر رکھ دوں گی تک کہ اگر ایکسس آئل ہو اس سے اک لے تو یہ دیکھیں دو ہم نے روٹی بنائی تھی تین پرانتھے بنایتے اور یہ گھر کی جمیوی گاہ کی دودھ کی دہی ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا کالا نمک اور زیرا چھڑکا ہے سو آپ بھی بنایئے جوی 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 جوی